عوام نے خوف کے بت توڑ دیئے تحریک انصاف کے ورکر اس وقت ملک بار کی سڑکوں پہ ہیں براہ راس مناظر آپ کو ملک کے مختلف شہروں سے دکھا رہے ہیں اس وقت تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ جو گزش شرات تو کچھ ہوا تو تیر میں تحریک انصاف عمرانہ نے اتوار کے روز کی کال دیو ایٹی کے ملک بار میں تحریک انصاف کے تمام کینیڈیٹس ورکر پارٹیوں دیدران ٹکٹ ہولڈر سب نکلیں اور عوام تک اپنا پیغام لے کے پہنچیں عوام کو بتائیں کہ ہمارے یہ انتہاب انشان ہے عوام کے ساتھ رابطے کو بحال کیا جائے عوام کے ساتھ تحریک انصاف کا رابطہ تو تلتا ہی آ رہا تھا لیکن چیرمند تحریک انصاف عمرانہ کے عدایت کے اوپر پھر ٹکٹ ہولڈر تمام کینیڈیٹس نیشنل اسمبلی کے پروینشنل اسمبلی کے وہ نکلے اور آج جو آپ دیکھ رہے ہیں ملک بار میں تحریک انصاف کی ہر شہر میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ گنشتہ روز تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں پارٹیوں دیدران ہیں کوئی کہنیڈیٹس ہیں ٹکٹ ہولڈرز جتنے بھی لوگ ہیں ان کی گرفتاریاں کی جا رہی ہیں گنشتہ ہفتے کی رات بڑا آپریشن کیا گیا مقلف شہروں میں تحریک انصاف کے ورکرز کو اٹھایا گیا جو ایکٹیو ورکر تھے ان کو اٹھا لیا گیا آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر آباد سے تحریک انصاف کے رہنمات چودری یوسف کو اٹھایا گیا قصور سے تحریک انصاف کے صدر اور پروینشنل اسمبلی کے ممبر مہر سلیم ایڈوکیٹ کو اٹھایا گیا اکارا سے ارشاد سیال کو اٹھایا گیا اسی طرح وزیرستان سے تعلق رکھنے والے گلدفر خان کو روکا گیا خان کو کراچی میں نیشنل اسمبلی کے ممبر بھی رہ چکے ہیں اور پھر وہ تحریک انصاف کی جانب سے اس وقت کراچی سے الیکشن کے میدان میں ہیں ان کو قدشترات اٹھایا گیا اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے کچھ اور اہنماؤں کو چترال میں ڈیلی اس وجہ سے ان کو کہا گیا کہ آپ ڈیلی رکھیں کہ آپ کو خطرہ ہے ان ڈیلیوں کی وجہ سے کیونکہ عوام کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح عوام کا جمعہ گفیر ہے اگر لاہور کی بات کریں تو سینئر سیاستدان سابق گورنر پنجاب میاں عذر کو اٹھایا گیا جو تحریک انصاف سینٹر پنجاب کے جنرل سیکٹری عماد عذر کے والد ہیں اور عماد عذر اس وقت چیرمن تحریک انصاف عمرانہ کے قریبی دوستوں میں شمار ہوتے ہیں اور عماد عذر جس طرح ڈٹ کے اس محاذ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں وہ خان کے ساتھ اس وقت ایسے ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں ان کو کوئی چیز نہیں پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر رہی انہوں نے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی وہ اس وقت ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں جی میں اپنے نظریہ کے اوپر ڈٹ کے کھڑا ہوں تو میں اپنے کپتان کا ساتھ ضرور دوں گا اسی طرح لاہور میں میاں عباد فروق ان کے بائی شہداد فروق نے ریلکہ جو ایک بڑا تمام کیا لاہور کے اندر اور مریم نواز کے مقابلے میں میاں شہداد فروق ہیں جو الیکشن طریق انصاف کے امیدوار ہیں تحریک انصاف کے جانب سے جو الیکشن کونٹیسٹ کر رہے ہیں تو بینہ شہداد فروق کے جو حوصلے ہیں وہ بھی اسی طرح بلاند ہیں انہوں نے کسی چیز کو کوئی پرواہ نہیں کی کہ کس طرح پلیس نے ان کے گیرہ تنگ کیا گذش چرات ان کے ورکت کو اٹھایا گیا این اے ایک سو انیس سے تعلق رکھنے والے جو یوسٹی چیئرمنٹ سے تحریک انصاف کے جانب سے ٹکٹھولڈرز جو چیئرمنٹ کے تھے ان کو اٹھایا گیا پھر پارٹی عددران کو اٹھایا گیا اڈیشنر سیکٹری جنرل لاہور ان کو اٹھا لیا گیا کیونکہ مریم نواز کے مقابلے میں میاں شہداد فروق اس وقت الیکشن کونٹیسٹ کر رہے ہیں اور ان کے بائی میاں عباد فروق جن کے بیٹے کی ڈیتھ ہوگی اپنے باپ کی جدائی کی وجہ سے تو آج عوام نے ثابت کر دیا ہے کہ ایک طرف مریم نواز اور دوسری طرف ایک عام کارکون میاں شہداد فروق اور میاں شہداد فروق کی جو ریلی ہے اس کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسی حلقے میں چندروز قبل سابق ویرعظم نواز شریف نے بھی اور مریم نواز نے بھی کارکنان کے ساتھ ایک آرنر میٹنگ کی ایک جلسہ کیا اور ایک ریلی نکالی اور وہ فلاپ تھی اور دوسری جانب آج یہ طریقہ انصاف کا اتماع ہے اگر بات کریں کہ یہ کیا تیرمین طریقہ انصاف بڑی جو لاہور کی ریلی ہے وہ آج آباد فروق کی ریلی تھی جس کے اندر لوگوں کی کسیر تداد آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت سڑکوں کے اوپر موجود ہے آباد فروق کے بھائی بریسل سلمان اکمر راجہ ایک سو اٹھائیس کے اندر طریقہ انصاف کے ورکر کے ساتھ سڑکوں پہ نکلے لاہور کے علاقے مسلم ٹون وادت روڑ کنار روڑ کے اوپر اور فروزپور روڑ کے اوپر اور انہوں نے جو لوگوں کو نکالا کافی کسی تداد میں وہ لوگ تھے اور اسی طرح ڈیفینس کے علاقے سے این ایک سو بائیس سردار لطیفہ خوصہ جن کے مقابلے میں خواجہ ساد رفیق ہیں اور سردار لطیفہ خوصے کے بیٹے خورم لطیف خوصہ کو پولیس نے کہا کہ آپ کے اجازت نہیں ہے اسریلی کی تو خورم لطیف خوصہ کو گرسار کہنے کی کوشش کی گئی پھر ان کو واننگ دے گی پھر ان کے کارکنان کے ساتھ یہ چیزیں کی گئی کہ آپ کو یہ اجازت نہیں آپ کو نہیں جا سکتے تو کافی حگامہ برپا ہوا اس چیز کے اوپر کہ جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ کیا گیا تحریک انصاف کو نکلنے نہیں دیا جا رہا لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملک بار کی صدقوں کے اوپر آپ کو تحریک انصاف کے جنڈے ہی نظر آئیں گے اس کے علاوہ آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا ہر طرف طریقہ انصاف کے جنڈے ہیں طریقہ انصاف کا جو ورکر ہیں وہ اس وقت صدقوں کے اوپر ہیں ان کے پیچھے پیچھے پلیس ہے آگے آگے طریقہ انصاف کے ورکر ہیں آگے اس سے آگے انتظامیاں ہیں کہیں کنٹینر لگائے جیئے آ رہے ہیں کہیں پہ کچھ اور سکورٹیز کی وجہات بتائی جا رہی ہیں جی سکورٹی وجہات ہیں آپ کو یہاں پہ ریلی آپ نہیں نکال سکتے آپ یہاں پہ اجتماع نہیں کر سکتے دلی انتظامیاں ایک طرف آگے دلی انتظامیاں رکافٹیں کھڑی کار کے کھڑی ہوئی ہے پیچھے پلیس ہے اور درمیان میں طریقہ انصاف کے بہادر ورکر ہیں جو اس وقت اپنے جو الیکشن کا حق ہے اس کے لیے وہ عوام کے ساتھ رابطہ کرنے کی جو کوچش کی جاری ہے اس راستے کے اندر رکافٹیں ڈالی جاری ہیں لیکن ان رکافٹوں کو عبور کرتے ہوئے جو کارکنان ہیں وہ آپ کو سڑکوں کے اوپر نظر آ رہے ہیں وہ چاہے بچے ہوں بڑے ہوں بزرگوں نوجوانوں عورتیں ہوں سب لوگ اس وقت سڑکوں کے اوپر ہیں اور ایک اور چیز ہم نے دیکھی کہ نہ صرف آج بڑے شہروں میں ہے طریقہ انصاف اکا جاتا تھا یہ بڑوں شہروں میں ریلیاں نکالے گی چھوٹے شہروں میں ان سے کچھ نہیں ہوگا تو آج اگر دیہاد کی بات کی جائے گوٹکی کی بات کی جائے وہ ڈیرہ اسماعیل خان کی بات کی جائے جل مقسی کی بات کی جائے تو وہاں پہ بھی اوام اسی طرح نکلی ہوئی ہے صرف لاہور کراچی اسلامباد پشاور اور کوئٹا کی یا پنڈی کی سڑکوں کے اوپر اوام نہیں ہے اوام آپ کو مختلف تحات میں چھوٹے قسموں میں آپ کو نظر آئے گی اس کے ساتھ ساتھ سرگوتا کے اندر تیرمین طریقہ انصاف عمرانہ کے وکیل اور ان کے فوکل پرسن نائم حیدر پنجوتا کی ریلی کو آپ دیکھیں تو وہ اس سے بڑی ریلی ہے تو اس وقت آپ کو یہ برائے راس منادر ہیں طریقہ انصاف کی جو مغل برگ میں اعتماع ہے وہ دکھائے جا رہے ہیں طریقہ انصاف کے ورکرز نے اور خود اپنی مدد آپ کے تحت جو کچھ یہ کیا ہوئے ہیں سڑکوں کے اوپر وہ لوگ موجود ہیں سڑکوں کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طریقہ انصاف کے ساتھ ایک طرف پلیس کا جو سلوک کیا وہ کچھ بہتر نہیں ہے ڈر کے باوجود عوام نے ڈر کے بت توڑ دی ہیں